اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا ملک میں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کی کچھ لوگوں نے تھانی ہی لی ہے جس سے ملک میں ایک سماج ایک طبقے کو نشانہ بنایا ساتھ میں موجودہ موڈی حکومت کو اتنا بڑا بنایا جائے کہ جیسے 2014 سے پہلے بھارت کا کوئی وجود تھا ہی نہیں اور اس میں آپ کو گوڈی میڈیا سے لے کر سوچل میڈیا اور بھاجپا سنگی ویچاردھارہ کا آئٹی سیل پیش پیش ہو کر اپنے خدمات انجام دیتا رہتا ہے کنگنا راناؤت کا بیان کوئی اچانک کا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی کوئی بہت بڑی کامیاب فلمی ادا کارا تو نہیں ہے لیکن اس طرح کے بیانات دیکھ کر وہ ہمیشہ سرکی آم بٹورنا چاہتی ہے یہ اس کی کوشش بھی ہے اور یہ ایسا ہی نہیں بلکہ منظم منصوبہ بندی ساجیشوں کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے اور اسی پس منظر میں آپ پاکستان سے میچ ہرنی کو لے کر محمد شمی کے ساتھ کیا گیا اسے بھی محسوس کر سکتے ہیں جبکہ اس کے بعد محمد شمی نے بہترین مزارہ کیا لیکن اس پر تفسرہ نہیں کیا گیا اب اسی طرح شارو خان کی بیٹے آریان خان کو لے کر معاملوں کو ایک بار پھر مسلم مخالف بنانے کی کوشش کی گئی جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ ملک کو چلانے والے اڑانی جیسے سرمایہ دار کے اڑانی پورٹ سے کس ہزار کروڑ کا ڈرکس پکڑا گیا لیکن کیسے ایسے وارداتوں کو جان بجھ کر چھپائے جاتا ہے اور حقیقت میں چھپی جاتا ہے موڈی حکومت کے خلاف بولنے والے ساپیوں کو جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے یو اے پیے لگائے جاتا ہے لیکن پورا دیش اس پر خاموش رہتا ہے اب اور آئے بڑھ کر فلموں کے ذریعے مسلم مخالف ماہور بنانے کا ذمہ کیسے کچھ فلمیں ادا کرو نہیں لیا اسے بھی سمجھ دی کی ضرورت ویسے تو اگزمانے سے مسلمانوں کو فلموں میں گنڈا ویلن کھلنایک بنانے کا رواز رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلم کا نیگٹیو کردار ہمیشہ پٹھانی لباس میں ہوتا ہے خیر علمہ اقبال نے کہا تھا کہ کچھ بات ہے ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیو رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا حال ہی میں ریلیز سریعہ ونچی کے ذریعے مسلمانوں میں اچھے اور برے مسلمان کے طور پر پیش کیا گیا اور ظاہر ہے موڈی کے قریبے اور کینڈا کے شہریت اختیار کر بھارت میں دیش بکتی کا ٹھیکہ لے کر دیش بکتی کا سرٹیپکٹ باتنے والے اکشہ کمار اس میں ہم کردار میں ہیں اس فلم میں کسی خان کو لینے کی کوشش روحی چٹی نے نحلی بجائے ان کے اکشہ کمار عجیدیوگن اور رنگیر سنگھ کو لیا گیا کئی کردار اس میں مسلم نبھائے گئے ہیں اور اس فلم میں یہ ثابیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یا تو مسلمان کساب ہے یا پھر عبدالکلام ہے بھارت میں پاکستانی آتنکیوں کے سلیپر سیل کئیسے ہوتے ہیں یہ بھی دکھائے گا یعنی ہمارے ہیردگیرد ہی آتنکوادی دہشتگرد رہے تھے یعنی کسی ایک معاشرے کو اس میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئے لیکن شاید فلم کے ڈائریکٹر اس بات سے واقعی نہیں ہے کہ اکثر خوفیہ جانکاری پاکستان کو پہنچانے والے جو پکڑے گئے ہیں اب تک جو فیریست ہے وہ غیر مسلم ہے جس کی طویل فیریست اگر آپ گوگل بھی کرے تو معلوم ہو جاتا ہے لیکن مقصد کچھ اور ہے لہذا ایک سماج کو نیچانہ بنانے کے لیے اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے فلموں کا سہارا لیا جا رہا ہے یہی وہ اکثر کمار ہے جس نے بھارت میں رہنے سے زیادہ مجھے کینڈا میں رہنا اچھا لگتا ہے یہ کہا تھا اس پر دیش دروہی کی دفائیں اس لیے نہیں لگیں گی کیونکہ موڈی کی چاپلوسی کے ساتھ مسلمان بھی نہیں ہے تک ہی تو کنگنا راناو جیسے بیگ ریڑ ایرو ان کو پدمشری دیا جاتا اور جب ٹی وی چینل پر بیٹھ کر آزادی کو بھیگ کہتی ہے تو کچھ لوگ تالیاں بھی پیٹتے ہیں مطلب ماحول اس طرح بنا جا رہا ہے کہ جو آزادی کے معنی کو ہی بدل کر رکھ دیا جائے آزادی کو اس طرح بدنام کرو کہ آنے والے نسل جتنے بھی مجاہدے آزادی ہیں ان کا نام ہی نہ لے کیونکہ آزادی تو 2014 میں ملی ہے ماتما گاندی پر تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ جاتا ہے اب تو گوڑسے کے مندیروں کو تعمیر کرنے کی ووٹ لگی ہوئے حالی میں ہندو محصوہ نے پھر اعلان کیا کہ نتھرام گوڑسے کا مندیر تعمیر کیا جگہ اب تو آہستہ آہستہ گوڑسے جی کہا جا رہا ہے اب فلموں کے ذریعے بھی نفرتی ایجنڈا چلانے کی کوشش جاری ہے ویسے تو یوگی نے ممبئی کی فلم انڈرشنی کو اتر پردیش میں کائم کرنے کی بات بھی پہلے کی تھی لہٰذا جس قدر نفرتی ایجنڈے چلائے جا رہے ہیں اور عوام کے خاموش اس بات کی دلیل ہے کہ کیا ملک نفرتی ایجنڈے کے تحت ترقی کر سکتا ہے کیا بھائی چارے بھرقرار رہ سکتے ہیں سوچل میڈیا کے ذریعے آئی ٹی سیل کے ذریعے اب تو مہنگائی کی بھی حمایت کی جاری ہے اب واقعی اس طرح پروپوگنڈر کے ذریعے چناؤ جیتے جانے لگے اور مہنگائی بے روزگار کی کوئی اہمیتی عوام کی نظر میں نہ رہنا لگے تو شاید اس ملک کا مستقبل تاریخ ہے جسے کوئی نہیں بچا سکتا جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسجد پر ہونے والی آزانوں کو لے کر کافی لوگوں کو تکلیف ہونے لگی جبکہ آزان ایک دعوت ہے جو فلائی کامیابی کی طرف بلاتے ہیں لیکن ہائی کوٹ نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ نائٹ کلب اور ہارن کے ذریعے آواز کی آلودگی فیلانے والے گھاڑیوں پر کاروائی کی جائے یہ فیصلہ گریش بھاردواج کے عرضات پر سنا گیا جس میں مسجدوں سے آزان کے ذریعے شور کی آلودگی ہونے کی بات کہی گئی تھی کرناٹک آئے کوٹ کے رتی راج بینچ کی صدارت میں یہ فیصلہ دیا گیا اس میں وپ بورڈ کے فیصلے پر بھی سوال اٹھاتی ہوئے کہا گیا کہ وپ بورڈ کوئی کانونی محکمہ نہیں ہے جس نے کم ڈیسیبر پر آزان دینے کی اجازت دی ہو لہٰذا کسی بھی سپیکر کو رات دس بجے سے سوہ چھے بجے تک سپیکر کا استعمال نہ کرنے کا فیصلہ سنائے جانے کی بات سامنے آئی ہے وپ بورڈ کو کسی طرح کا فیصلہ سنانے کی اجازت نہیں ہے وپ بورڈ نے کس قانون کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے اس پر جواب بھی طلب کیا گیا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا محض آزان کو لے کر اتنی طویل بحث اور معاملے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کیا آزان سے واقعی لوگوں کا تکلیف ہو رہی ہے یا محض تاثب کو لے کر اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ تمام فیصلے قانون کے دائرے میں ہی نہیں بلکی کچھ فیصلے آستہ کی بنیاد پر ہی کیا جاتے ہیں اور یہی آستہ کا فیصلہ آپ نے بابری مزید رام مندیر کے دوران آپ نے کافی سنا ہوگا لہٰذا مسلم معاشرے کا آزان سے تعلق ہے اور آزان نماز کی دعوت ہے لہٰذا آزان پر کسی طرح کی روک نہ لگائی جائے ایسا عوام کا کہنا ہے جہاں آواز کے آلودگی اور فضا میں آلودگی کی بات ہو رہے وہی ایپیکس کورٹ نے بہت اہم بات کہتے ہوئے کہا کہ تمام آلودگی سے بڑھ کر ٹی وی ڈیبیٹ معاشرے میں آلودگی فیل آ رہی ہے واضحہ آلودگی پر بیس ہو رہی تھی اور چیپ جیسٹیس ینیوی رامنہ بینچ کے سامنے سنوائی ہو رہی تھی ٹی وی ڈیبیٹ پر افسوس کا ایزار کرتے ہوئے کہا کہ تمام آلودگی سے بڑھ کر ٹی وی ڈیبیٹ معاشرے میں زہر پھیل آ رہے ہر کوئی اپنا ایجنڈا چلانا چاہتا ہے دیلی میں بڑھتی فضائی آلودگی پر بحث ہو رہی تھی تب ٹی وی ڈیبیٹ پر اس طرح کی بات اپیکس عدالت کی جانب سے کہیں گی کبھی کبھی ہاتھ ساتھ آئی سے پیش آتے ہیں انزان کی زندگی مر یاد رکھتا ہے شادی کی تقریب میں شریک ہونے جا رہے لوگوں سے بھری بس کا اچانک بریک پھیل ہونے سے بہت بڑا ہاتھ سا ہوتے ہوتے رہا لہٰذا تقریب ان پچاس براتیوں کی جان بچ گئی ماملہ حبلی میں پیش آیا بس جا کر دیوار سے ٹکرا کر رک گئی آج بلغام رانڈے کولنی میں اکیڈمی آف کمپیریٹیو فیلوسوفی اینڈ ریسیرچ ارگنیزیشن کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر اجلاس رکھا گیا تھا اس وقت اہم مقرریر کے طور پر شانتی پرکاشن کے محمد کنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی اس وقت جماعت اسلامی ہند بلغام سے جناب شاہید مینن نے ویویکانن مہاتمہ داندی اور نبی کی تعلیمات پر روشنی ڈالی اس وقت دگر علمی دانی شوران بھی موجود تھے اکیڈمی آف کمپیریٹیو فیلوسوفی اینڈ ریسرچ کے صدر ایڈوکیٹ اشوک پتدار گورنف سچیو ایڈوکیٹی ایم بی جرلی اور دگر ذمہ داران موجود رہے آزاد نگر بلغام میں امتحانات میں ناکام یعنی فیر ہونے کی بنا پر میڈکل کالیج کی طالبان نے فانسی لگا کر خودکوشی کر لی جس سے افسوس کا اظہار کیا جار والدین نے اس پر کسی طرح کا تفسرہ کرنے سے انکار کیا لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ سکول کالیجز کے امتحانات میں ناکام ہونا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے لہٰذا امتحانات میں ناکامی کو اتنا سنجیدگی سے نہ لیتے ہوئے خودکوشی جیسے سخت اخدام کرنے سے بچنا چاہیے امتحانات میں ناکام ہونا زندگی میں ناکام ہونا نہیں ہے لہٰذا زندگی میں انسان کو خب و پیس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں طلبہ و طالبات میں خودکوشی کے معاملوں میں زبردست اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کورونا لوگ ڈاؤن میں ایک طرح کے مایوسی سماج مہجرے میں دیکھ جاری لہٰذا بچوں کو والدین یا استاد امتحانات کو آخری امتحانات کے طور پر نہ سمجھاتے ہوئے کوشش کرنے پر زور دینا چاہے والدین بہت کچھ امیدہ اولاد سے لگانے لگتے ہیں سکول کالوجز میں ذہنی دباؤ بنانے کی بجائے ناکامی کامیابی کی پہلے سیڑھی کے طور پر سمجھائے جائے تاکہ بچے ذہنی دباؤ میں نہ آتے ہوئے ناکامی کے بعد مایوس ہونے کی بجائے پوزیٹیو سوچ سے آگے بڑھتے رہے ہیں آزاد نگر میں اس طلبہ کی خوششی سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے مہتما فول ہے مارکیٹ اینکی کاندہ مارکیٹ کا تنازع ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا یہاں پر کئی سارے غریب بیاس تاجی رہے ہیں جن کی روز روٹی انہی دکانوں سے چلتے لی آزاد کبھی وک بورڈ اپنا حق بتاتے ہوئے پولیس کو لے کر دکانوں کو بند کرنے کا فرمان لاتا ہے تو کبھی انعامدار اپنا مال کی حق بتاتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو کبھی کارپوریشن خود اس مارکیٹ کے ذمہ دار ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں جو بھی ہو لیکن یہاں چھے مہینے آٹھ مہینے میں ایک بار تلاو کا اماحول دیکھا ہی جاتا ہے اور یہاں کے چھوٹے تاجیروں کو حیرانسہ کرنے کا انزام بھی بارہا لگایا جا رہا ہے آج پھر یہاں پر ورپ بورڈ کی جانب سے دکانوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی جسے لے کر لتیف خان پتھان اور اب بورڈ محکمہ کے ساتھ بہث ہوئے آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک ریپورٹ خوابور کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہا ہے اتحاد نو شکریہ اللہ بچے موسیقی 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 ہ träplancy where you can see it. ہم اس Kal szy者 کو سپس پو 좀 س RM'd Shots Kapoor了. ہم ستاdadے؟ اسے سے بھی اندارہ آجتے. امید رو م accidentally ادارہ آجتے آجتین. این مساعدہ آجتے آجتے ہیںجا روڈ، مถے ایسے آجتے ہیں۔ م surge من امید روڈ Just crow đó who deseemem. ہی لگkeit تکیش مرڈ ہے؟ جم ج çok آجتاPE تھے فج الجسد ہے وہاں وا middle like s capital Youدر دمتے آپ کھی سترہ Jared chapter یہاں گے دوری خاص جائے دوری چند پر UD vans میں توقع درستگی رہا ہے آپ کو آپ پحتجاب دوری چاہت پاس آپ کو دوری چند پر آدھر ساتھ ساتھ سنے یہاں گیا ہے یہ حاصلت ساتھ 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 سانجسا نو تراز شد دوری چند پیٹر چند پورد پر آہمان تجاہد نو تقریب چند پیٹر چند پر چند پر آدھر ساتھ 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 ستا تم اپنید و مہمنا رہتے ہیں اس کی قطرت اچھتا ہے وہ استقاع قائد اچھتا ہے پرشت نے کavy آپ מôn م mang을 پ تھا اس میںiquementوا م ص wym sine مثل جمع سے ق Ever Guy اس کی wir ستتان؟ اس کی تو ک væم کنید اس نے کاجر ہے تو کچھ بی Banga amber اچھتا ہے اس چ Vander where بیانی administrators remains کام ڈی ست کچھ گنید موسیقی 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 اس دوران مہانگر پالی کا کا کوئی رول اس میں نہیں تھا پھر کئی دنوں کے بعد میں انہوں نے اپیل گئے کہ یہ پروپرٹی ہم لیز پہ تھے اور میکزیمم اس کے اندر کے دو ایکر ایک ویس گھنٹے میں کی ایک دو ایکر زمین تک مہانگر پالی کا آلڑی ریلیز آلسو سولڈ آؤٹ بیچ چکی ہے بہت شل لوگوں کو بیچ چکی ہے اور کئی ٹرانجیکشن ہو چکی ہے وہ تو کانون سبلیس تو دے نہیں سکتے سبلیس تو ہی نہیں ہے کانون میں لیکن سبلی پاور میں اس ٹرانجیکشن ہو چکی ہے اس لیے تو کیس ہار دیا انہوں نے اور انامدار کو واپس ہو پروپرٹی مل گئی جب یہ باک شکندر کا جب نام آیا اس میں جب وفلوں نے تو گیجٹ کر دیا کہ گیجٹ میں ہمارا پورا پورے دو ایکر ایک ویس گھنٹے کا آئے بول کر پورا وف کا نام چڑھ دیا انامدار کا نام کم ہو گیا اب تینوں مل کر ہائی کوٹ کے اندر ٹائٹل سوٹ کے لیے پینڈنگ ہے اس کے علاوہ اب نیچے بیلگام کے کوٹ کے اندر دو ہزار بارہ میں کیس ڈالا گیا تھا ان لوگ نے ڈالا تھا وف نے ڈالا تھا اور دو ہزار ایک ویس فیبروری چھے تاریخ کو ڈسمیس ہوا ہے وہ ہی کاؤسٹ کے ساتھ وف کا کیس ہار چکے ہیں کہ انہوں سابیت نہیں کر سکے کہ باک شکندر درگاہ یہاں پہ تھے یا کوئی اس کا سند تھا یا ہم نہیں کریں وہ درگاہ تھے تو اب الحمدللہ لینے دو ایسا کوئی نہیں ہے لیکن انامدار خود بولتے ہیں کہ یہ اونر ہم ہے اب اس کی پروپرٹی ہمارے نام پر ہے یہ ہائی کوٹ میں ہم وف والوں کو اتنا ہی سمجھاتے ہیں کہ بابا تم ٹائٹل سوٹ پینڈنگ ہے ٹائٹل میں انامدار ہو کیا ہوں انامدار کے باڑتر ہونے کو تیار رہے ہیں کارپرشن نے مالک ہو کیا ہم کارپرشن کو ہونے کو تیار رہے ہیں 43 لوگوں کو ہم نے نوٹیس دے گیا تھا وہ ریفوز کیے اور وہ ہمیں بارہ سال کے پر نوٹیس دے تھے آج ہم نے آرڈر کرنے کے لئے آج آئے آرڈر لے کیا ہے یہ کیا ہے مسلیڈ کیے ہیں اور میں یہ کہوں گا ہن کا ایک جڑیو سل ہے وہ فالوں کا ایک سل ہے ان کا ہی ان کا ہی کوٹ ہے ان کا ہی سب کچھ ہوتا ہے ہماری سنوائی بھی نہیں ہوتی اور آرڈر ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں خود یہ کہوں گا کہ تم نے ایک ٹرانسپرسی لیسے کسی سب کو نوٹیس دینا ہے تو سب کو دیتو نوٹیس اب اس کے لئے ہم کانونی جواب دیں گے اب کانونی اگر لڑا ہی لڑنا چاہتے ہیں تو ہم کانونی جواب دینے کے تیار ہیں اس کے لئے سمارٹ سیٹی کے نام کی پر مہانگر پہ لیک آتی ہے اور سروے کرتی ہے کمیشنر صاحب آتے ہیں ابھی کے حالی امیلے آتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ ہم اس کو سمارٹ سیٹی کے ساتھ سے بہت بڑی مارکٹ بنائیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن کم سی کا مالک کون ہے اس کا ٹائٹل کون ہے یہ تو کلیر کرو اس کے بعد میں آ جاؤ ہم کوپریشن دینے کو تیار ہیں ہم کو بھی اچھے جگہ میں بیٹھ کے دندہ کریں گے ہم بھی دیکھو ایک بات میں آپ کو کہوں گا کہ سب لوگوں کو امید ہے کہ کانون کے اندر اگر یہ پراؤپرٹی کو اگر لے کے انعامدار کی پراؤپرٹی صرف اتنی ہی نہیں ہے انعامدار کی پراؤپرٹی بیلگام میں بہت ہے بہت پراؤپرٹی ہے تو ہم نے کہیں گے بڑے بڑے مجبوس جو بیلڈنگ جو بنا ہیں ان لوگوں کو وف والوں نے نوٹیس نہ دیتے ہیں ہم کو بھی نوٹیس نہیں دیے پھر یہ ساڑھے آٹھ گونٹی کے اندر جو تگڑا ڈال کے جو اپنے روزی روٹی کے لئے جو بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ان کو پیٹ کے پر کیوں مار رہے ہو بھائی ہاں اگر بڑی مارکٹ بنانا چاہتے ہو تو دیکھو کرناٹک کے اندر سیمی گورورمنٹ ہے وہ بھی گورورمنٹ کی ہے کارپوریشن بھی گورورمنٹ کی ہے بیٹھو ٹائٹل کلیر کے اس لئے نامداروں کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کرو ہم تو ٹیننٹ ہے ہم تو بھاڑو تری ہے بہت اچھے بہت بڑی مارکٹ بنا ہو یہاں پہ دو ایکر کے اندر سب کو لگا ہوں ہم بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں جو کرناٹک کے اندر ایک مثال بنے ہم دینے کو تیار ہم کانون کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم تمہیں اگر بائی پاس کر کے آگے اگر کوئی روجی ٹی پہ ہے تو ہم ہوتا آسانی سی قبضہ نہیں دینے والے ہیں